حضر جنید بغدادی کا دور تھا کہ ایک عالم اسلام کے بہت بڑے عالم نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی لوگوں میں تشویش لاحق ہو گئے کہ اتنے بڑے عالم تھے آخر اسلام کیوں چھوڑ دیا چند علماء اکٹھے ہو کر اس کے پاس گئے وہ تو یہ سوچ رہے تھے شاید کسی عیسائی مذہب کے لوگوں سے مناظرہ ہوا ہو اور مناظرہ ہار کر ان کا مذہب اختیار کر لیا ہو وہ لوگ جب اس کے پاس پہنچے اسے جا کے پوچھا کہ بندہ خدا تجھے کیا ہوا جا کے اللہ کا خوف سنایا تو کہنے لگا کہ دراصل میرے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ایک روز سردیوں کی ٹھٹھٹی ہوئے رات تھی سردیوں کے دن تھے میں نے کونے سے پانی نکالا ٹھنڈے پانی سے وضو کیا مسجد میں جا کے امامت کے لیے مسلحے پہ کھڑا ہو گیا لوگوں نے پیچھے صفیں باندھ لی تھی تکبیر بھی کہہ دی میں نے تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہا تو میرا وضو خارج ہو گیا اب میں یہ گمان کر رہا تھا کہ یہاں اب مسلحے پہ نماز بیچ میں چھوڑ کے واپس جاؤں تو لوگوں میں تمسخر اڑایا جائے گا لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے اور دوسرا ٹھٹرتی ہوئی رات میں پھر جا کے دوبارہ وضو کے لیے پانی نکالوں وضو کروں تو میں نے اسی حالت میں نماز شروع کر دی اور نماز کے دوران میں ڈرتا رہا کہ کہیں اللہ کے عذاب کا کوڑا مجھ پہ نہ برس پڑے کہ میں بغیر وضو سے اس کے مسلحے پہ کھڑا ہوں اور نماز پڑھا رہا ہوں ساری نماز ڈرتے ڈرتے گزر گئی لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا اگلے روز میرا دل تھوڑا شیر ہو گیا پھر بغیر وضو کے بھی میں جائے نماز پہ کھڑا ہو جاتا اور نماز پڑھا دیتا لیکن ایک دن آیا کہ میں حالت جنابت میں تھا مجھ پہ غسل فرض تھا لیکن میں اسی حالت میں جا کے مسلحے پہ کھڑا ہو گیا اب تھوڑے تھوڑے گناہ انسان کو کس طرح دین سے دور لے جاتے ہیں ذرا مشاہدہ کیجئے گا چھوٹی چوری انسان کو بڑی چوری کی طرف راگب کر دی ہے اسی حالت میں جب مسلحے پہ کھڑا ہو گیا تو اب دل دوبارہ کانپ گیا ڈرنے لگا کہ پہلے تو بغیر وضو کے کھڑا ہوتا تھا آج تو بغیر غسل کے کھڑا ہو گیا آج تو اللہ کا کوڑا عذاب کا مجھ پہ برس پڑے گا لیکن اسی حالت میں میں نے نماز ادا کر دی لیکن کچھ نہیں ہوا پھر اسی طرح مجھے نپاکی اور پاکی کی کوئی تمیز نہ رہی جس حالت میں بھی ہوتا بغیر غسل کے نماز پڑھا دیتا بغیر غسل کے نماز پڑھا دیتا ایک روز بیٹھے بیٹھے دل میں گمان آیا کہ یار اگر یہ دین سچا ہوتا تو مجھ پہ تو اب تک عذاب آ جاتا میں نے تو نماز کا تمسکر اڑایا ہے میں نے تو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسکر اڑایا ہے مجھ پر ابھی تک عذاب کیوں نہیں آیا اب شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ دین سچا ہی نہیں ہے شیطان نے جب یہ وسوسہ ڈالا کہ دین سچا ہی نہیں ہے تو اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی اب سامنے بیٹھے علماء سے ایک نے چیخ مار دی کہنے لگی یا بدبخت انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا اس صورت میں برستا کہ مسجد کی چھت تجھ پہ گر پڑتی تیرا سینہ پھڑ جاتا تیری ٹانگیں توڑ دی جاتی یا تیرے بیوی بچے مر جاتے تجھ سے رزق چھین لیا جاتا تو بھوکا مرتا تو سمجھتا ہے تجھے اس نے کیا کچھ نہیں تیرا تو اس نے چھوڑا کچھ نہیں تجھ سے تو اس نے اپنا دین چھین لیا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ کوئی عذاب نہیں آیا اس نے تو تیرا چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے پانی پھرن سوہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے پھرے آسدہ جانئے جدہ توڑ چڑے ہم اپنے ارد گرد کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو انتہائی ظالم ہیں لوگوں کے حق غضب کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں ملابت کرتے ہیں مال اکٹھا کیا ہوا ہے دو نمبری سے لیکن وہ دیکھیں دندناتے پھر رہے ہیں ان پر کوئی عذاب نہیں آتا آپ یہ گمان اگر کر لیں کہ اللہ ان کو پوچھتا نہیں ان پر کوئی عذاب نہیں آتا یاد رکھیں اللہ نے رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے اللہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ اس جانب آ جائے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی وہ اپنی سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے اس نے کبھی عذاب کی صورت یہ نہیں کی کہ وہ آپ سے رسک چھین لے گا آپ کی اولاد چھین لے گا بیوی بچے چھین لے گا کاروبار چھین لے گا نہیں وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے وہ اپنی طرف آنے والے راستوں پر رکاوٹ بن جاتا ہے آپ کی سوچ آپ کا خیال اس طرف جاتا ہی نہیں ہے آپ کو دین کی فکر ختم ہو جاتی ہے اللہ کریم ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے جو ہمیں دین سے اتنا دور لے جاتی ہیں چھوٹی چھوٹے ڈاٹ ہوتے ہیں جو ہمارے دل پہ لگتے ہیں گناہ کرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ دل سیاہ ہو جاتا ہے خدا کے لیے اس طرح چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ صبح مومن اور شام کو کافر ہوتے ہیں کہیں کفر کی حالت میں ہماری موت نہ آجائے اللہ کریم حالت ایمان پر ہمیں موت نصیب فرمائے سلام پہنچیں